احمدنا برحمدکا یا ارحم الرائمین آمین وصلا اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلا آلہ وصحبی اجمعین الحمد للہ المتوحدین بجلال المتفردین صم الصلاة دوما على خیر العنام محمد وعلا آلہ وصحبی اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویكون الرسول علیكم شہیدا وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اردت علی اعمال امتی حسنها وسیعها فوجدت في محاسن عمالها الازای مات عن الطریق ووجدت في مساوی عمالها النخات تقول في المسجد لا تدفن رباہ مسلم او کما قال على نبینا وعليه الصلاة والسلام وقال سیدی وسندی ومرشدی القاری الحافظ المحدث المجدد اشیاء امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ وسلم میں تو مالک ہی کہوں گا کی ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کی ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نایی میرا تیرا وقال الشیخ شرف الدین البوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ یا کرم الخلق مالی من ألوز به سواك اند حلول الحادث العممی وقال تبارک وتعالی خلالی علیہ وسلم ومخبرا این اللہ ملائکته يسلون على النبی یا ایوها الَّذین آمنوا صلو علیه وسلموا تسليمًا سلبا وازبوا لد اللہم ما سلیعا سیدینا محمد آل سیدنا محمد و صحاب سیدنا محمد و بارک وسلی سلاة وسلاما علیک يا رسول اللہ سلاة وسلاما علیک يا حبیب اللہ و علی آنکا و صحابکا یا سیدی یا شفیعنا یوم الجزا اللہم رحمنا بالقرآن العظیم وجلہ لنا اماما و نورا و هدا و ذکرنا منہما نسینا و علمنا منہما جہلنا و ارزکنا تلاوتہو آناع اللیل و النها یا عزیز و یا گفار یا کریم و یا ستار یا ارحم الراہمین وجلہ حجتا لنا یا رب العالمین آمین و صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سیدنا محمد و علیہ و صحبہ اجمعین محزز و مکرم قابلِ صد احترام لائکِ صد تعظیم امام صاحب عزیزم قاری تنویر احمد شفائی صاحب جملہ منتظمین و عراقین بزرگانِ دین و ملت نوجوانانِ ملتِ اسلامی رسولِ اکرم نورِ مجسم صلی اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم سنجھو ٹاٹھو ٹاٹھو عاشقو و جملہ حزار مجلس حاضرین ناظرین و سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جزاکم اللہ خیرہ یغفر اللہ لی و لکم و لسائر المؤمنین اِلَى يَوْمِ الْبَأْسِ يَوْمِ الْقِیَامَةِ سَحْرِ حَمْدُ وَ سَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعِزَّةِ دَسْكُنْ بے انتہا درود و سلام تسسنیس ٹرچس حبیبِ لبیر ذاتِ مُجیب آقاِ نِعْمَت دریاِ رحمت مصدرِ حِلْم و حیاء منبعِ جود و سخاء معدنِ جودِ والکرم نورِ ربِ ذُلْمِنًا آنِ سَيَّدِ وَسَنَدِ وَمَوْلَائِ مُحَمَّدِ عَرَبِي صلللللہو تعالیٰ علیہ وسلم مَنْ اِنجِ ذَاتِ مُقَدَّسَ اِسْمُتَحَرَسْتِ اِنجِ مُحَبَّتَ اِسْي تَنَصَیْرِ جَمْعَ سَبْدِ اَمْ دَمْ بَرْسَرِ مَطْلَبْ بَرَا عِرَاسْ موضوع کی بات کرتے ہیں سون ازو خود بے جمعہ چوئے کے سوال اس پر مبنی یس اعتراض قیمتہ دین پسند یا دین زاننویل یا یمیس یشب آسم کی بشوس دیندار پنی سوچت سمجھ مطابق سینس امام سبس سوال کر اور یقیناً میشے ذمہ دیری بنے دو چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ سنحبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤن کہ یس اللہ تعالیٰ اس پر روز آخرت اس پر ایمان ایس تھاون یامنین سپوز نتکرن سے خاموشی اختیار یامنین بہترکات نتکرن خاموشی اختیار سانین ذہنن من ما ویٹی یہ سوال کی آیا یقیناً ہی اعتراض کرن اور ات اعتراض قدسہ سٹرنگت چھے ات داوہس قدسہ سٹرنگت چھے اور یہ سون اہل سنہ والجماعت اختری کے کار چھو آیا یہ شاید قرآن اور حدیث ست ثابت کن نا برائے راست میں سوال پہ آتا ہوں سون موضوع چھو یا نبی چار کر ایسے لا چارن دستگیری کریوں گنہگارن شبہ یا نبی چار کر ایسے لا چارن دستگیری کریوں گنہگارن ممبری پاکسپٹ مسجد پاکسپٹ اللہ تبارک و تعالی حضر شہد زیند وکفا باللہ شہیدہ یہ زیند میں اون مقصد چھو فقط مسلس واشت وضاحت کریں میں اون مقصد چھو نے کہنے سے زیتی اٹیک کرنے کے بزانن سوال کرنے وال مشن پائی کیا کس شک کیایز کورن کہت بنیاد اسپٹ کورن ایسے دمو انشاءاللہ مستان قرآن و حدیث مطابق مختصر بڑی جواب کہ ایسے وقت چواریا کم آسن اور یہ شو بڑا حساس مسلح اتھیکو نے اس مجت مختصر وقت اسمز پور وضاحتی کری لیکن اللہ نے چاہا تو کچھ باتیں لازمان عرض کریں گے عزیز و یلی سوانان یا نبی چار کر ایسے لا چارن عطمشی کے معاملات یون گوڑنیوں کے معاملشو ایسی پنیس نبی سبس یا حرف نداسی آلوکا یہ زینیت کے سون پیغمبر کریم علی نبی علیہ الصلاة والسلام چھے حیات سون نبی نحمد علیہ الصلاة والسلام چھے حاضر و نازر لہذا یا حرفی ندا ذریعہ آلوکرن دروب پرن یا ذریعہ حاضر و نازر اور تریم معاملشو آتمس بعد از ویسال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ و سلم حکوہ یا مدد منجد کے نا نہیں تو چھو یہ ذہن چھو پیدا توجہ سان بویزیو انشاءاللہ مستان تاکہ زمیننگارو گزریش وقت تو کسیم سیری حضرات خیال تھا باہ بجے پانس میرے چوارز زہوے قبرہ سکارڈ گت سان باہ پانس پیر باہ پانس تجیتان نکان نفل نکان قضاء نسجد اطلاوت کہیں نماز یہ نہیں یا وقت تسمیشن یا زی اوڑاوت نماز بیمو اس پر نہیں یہ خلافی شرع وینکن ہے کون رج نماز وغیرہ پہلے انشاءاللہ یہ مقتا ہے یہ مخصیری حضرات بروکن خیال ہو سکتا ہے ہم ان کے ناستی یہ ذہن اسمز یہ معاملے کے اللہ تبارک و تعالی جو قرآن کریم اسمز فرماؤن ایاک نعبدو و ایاک نستعین اشی سے مدد کی مانگن اشی چونی عبادت کی کرن مجھوئے یہ تھا مختصرا زمنی طور آپ یعظی قط عرض کریں یہ آیت کریمہ گئی نویزل برزاتی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا ایسا ایسی زیادہ سمجھ آمز کن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایسا ایسی سمجھ زیادہ آمز کن صحابہ کرام جب قرآن نازل ہوا یہ لی قرآن کریم نویزل گو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پیٹ صحابہ کرام انہیں موجود گی من صحابہ کرام تشہی حضر اور اس کے باوجود اگر توی اہاں دیس تویی بہن پیٹ گہرہی سان نظر ترہیو صحابہ کرام اس تویتی یون نبی تاجدار علیہ السلام نشکی یری طلب کرنا فتر اللہ تو فرماتا ہے کھلایا ایچی چیئیو ات مدد منگن لیکن آقا علیہ السلام منہیم صحابہ کانچیز منگنی یون حضور کیز نکلتی من یون میں نے صحابہ کرام ایسما منجو کے اگر کیا شو منگن یہ منجو فقط ذات ذلجلال حضرت اللہ گرگویو اہل سننہ والجماعت اقید کیا سون اقید چوئی ملک حقیقی عطا حقیقی شعز ذلجلال حضرت اللہ جل شان اللہ تعالی سنی اختیار قدرت یسن ورائی عطا ورائی چھنے پور کائنات اسم کوشت تی انسان اس اکیس ذرس برابرت اختیار یمیس صاحب اسم کہتی اختیار اس مانان چی اش مانان امیس شئی عطا قرمت ذات ذلجلال حضرت اللہ جل شان صحی بخاری شریف اسم انش روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم فرمو انما انا قاسم واللہ یعطی بے شک چھس ب برگ راون واللہ تبارک و تعالی شمی عطا کرن واللہ تعالی شمی کیا عطا کرن واللہ اتاس متعلق تھے یتی ذہن اسم آگو فقط دنیوت بیاغو بطوری عطا دن آتا یعطی اطاع ان عطا چھو ونن تاک دنس یمی دن پر تسو چیز واپس این نین کی اللہ تعالی فرماتا ہے اے نبی اسکری خیری کسی رہتا یہ خیری کسی شوئے نبی پاک علیہ سلام ان اللہ تعالی انت من واپس یا اللہ نے واپس نہیں لیا اچھے شوئے اعطا یو تی عطا اب پہلے دیکھیں گے کہ میں کہ جاؤ مسلسل اگر پزی پرش صاحبی دیانت ایسے سوال کرن ہول اس کے رئے اترے لگاتار خطب بلکہ غالباً ترے خطب اختیارات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ نے کیسے اپنے نبی کو اختیارات سے نوازا زمنی طور تیم مست شکی ہیں یہ صاحبی رسول لیں نبی سبر مات کان چیز کھڑ قطاب نمانس آو جنگ بدرسمز بعض علماء فرماؤن جنگ احدسمز اچ تیر شباش کیا آو تیر اچ آو تیر صحابہ کرام کرپانو مشور یہ مجھو مشور ہے چیسی داگواری زیاد اس سٹھون پیٹی میں یہ سٹھ راگ چھے اس سنو یاد تیتھی کٹ کری تاکی چرو جین اپد یہ سا زیاد داگ ایجا کستہ صحابی دمی نے سین چھنا صلاح امیس ون اتس دردرباری پرانواری حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ اب قرآن جو کہتا ہے اللہ سے ہی طلب کرو اللہ سے ہی مانگو تیچن یہ کہ اگر حضور بروکن آئس تیمساد حکیوں منجت قرآن تیرسی انکار ایاکن عبد و ایاکن استعین چیوت عبادت چیوت مادت صحابہ فرماون امی تری گئے اچ ٹھیک صحابہ کرام ارسل پت فکری طرن امیس قات اجلا جاؤ اب سوال یہ ہے کہ کیا صحاب سمجھ چھنا یہ پائی اگر میں یہ تکلیف چھو اگر میں لوگ اگر میں اچ درائی اگر میں آت متعلق کی چھو منگون یش منگون صرف ذات ذو جلال حضرت اللہ جل یہ میں صرف اپنے رب سے مانگ سکتا ہوں لیکن یہ من تو جو در خدمت حضرت رسول اکرم صل اللہ علیہ صل اللہ علی وسلم جامع المسانید جل نمبر دو صفحہ نمبر ترہ تارہ جنگ احد جنگ احد 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 تھا ایک حضرت تھے کہ اس نے تائے میں آئے اس نے وہی ڈالن کی ہے ناز اچھو ڈالی تھے صل اللہ علی کا یا رسول لا اس اللہ علی کا یا حبیر یا نبی چار کر ایسی لا چا دست گیری کر یوں ونہ گار ال اچھو توی ریپیٹ چھو توی اچھو 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 پوائنٹ ریپیٹ اس کام گم تو وہی شکھا رہے آگ گم اس زیاد یا دماغ کی بکھنے زیاد یا چھنے رکھنے زیاد ریس ان کے لئے دیم اللہ اکبر کبیر بی اس روایت اس جامی المسانی دیوہ سنن یہ ساب سو روایت کرن یاد در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ارز کرن میانی ٹاٹ نبی اِن لَا اِن دی اِم را تن اُحِب بُحا اے ٹاٹ تاہیدار اگر ازمی اچھدرائی میا شکری پنی خانداری باز سٹھا سٹھا مائت محبت ور تاور ور یا محبت کرن وَا اِن ہی آرات آئینی اگر تم اچھوش نیبر درامس اگر اس نے دیکھ لیا امی روزویں اکیش خشی تو انت اقزرانی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ میاز شباس تم اسمائی گن سما کری نا پسند تم میسے چھوانا آقا علیہ علیہ سلا وآلہ فرد رسول اللہ فستاوت نبی تاج علیہ سلا وآلہ دستی رامت آقا واپس لگا لیا فستا وآلہ برابر وراجات وقان اقو آئینی صحابی روایت کرن دو اچ امز او دنو امی من سین کو زیاد روز زیاد گاش توجہ سان امام واقدی نے اس تو مغازی میں بھی بیان کیا ہے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر زیاد دوی توجی البدای ون نہای جلد صور صفحہ نمبر سو اکر متعدد کتابوں میں اس جوایت کو لکھا گیا حضرت تو احکم گئی سنیں انہوں نے کیا کہا جامع المسین دی سنن حدیث ان اس کتاب دہیم جلد صفحہ نمبر ترہت ارہت یہ تس یور واپس انا ابن اللہ سالت عل قدی این ہو عمر بی عبدالعزیز خبر بوس بتا اس تا معلوم آس یا بج سن اولاد یمیز جنگ اس مل تیر آیا اوچ درائی اس نبر ترخ سار اس پھر گیا اس اویز آن فارد دبی کف مصطفی احسن ردی عمر بی عبدالعزیز باج اس تمس اولاد یمیز اویز آن گیا اس نبی رحمت علیہ السلام و سلام و تنیس پند دست مبار کسی اوچ ایوز مہین صحاب سامن ہن نیچو بطور فخر ونن بکم سن نیچو گوز یہ مسئیبت آو سو نبی تاجدار اس نش نبی تاجدار ان کو ایمی مسئیبت تل آز آز آگے چلیں میرے عزیز و میرے دوست یہ ہو جو منصور شخص آک ایمی سناو ابو رافع چو یوووووووو کان ایمی و رافع یعذی رسول اللہ ایمی آز آز کلام اشعار اشعار میں بے ہوند نبی سب اس متعلق کیانت شنا آز دوست و فرائ کن آ دوست آج بی حضور علیہ الصلاة والسلام پہ محمد حب ہوی ن سجھ ہون سنس توہین ہون ہے کہ نبی تائجار اس پر وفرائی قیدت کی بلکہ جو اس سے بہتر ہوگا اس تیم کھواتی ہے بہتر اس سے گیا گزرہ جو ہوگا سوئی ہے کہ نبی تائجار علیہ السلام المتعلق صلح فض استعمال قید ایم سیت شانی رسالتش تنقیص آشیون لبن ایم سیت نبی سبی معمولی توہین آشیون لبن کچھو ہا سمجھے ہوں زمدن کر بھی ایمی ٹائم کے نیبر کات وہ بھی اس بات سے انشاءاللہ میل خواہی گی توجہ سان بھی جو ولید بن مغیرہن وہ نبی تائجار علیہ السلام و السلام یا ایوہ اللزی نزلہ علیہ الزکر انکل مجنون اے نبی چپڑ گوئی قرآن نویجل مگر چاہت جو مجنون چاہتی دعوی میں گو قرآن نویجل مگر چچو سورہ نون والقلم اٹھا کے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰن کو سورہ نون والقلم نویجل اور آتھ مذکر مسلسر اللہ تبارک و تعالیٰن امسی نو او بیان یا شی مکار یا شی ابزور یا شی کذاب یا شی چگل خور یا شی بدبخت یا شی ترش رو امسی اخلاف شی غلط اللہ تبارک و تعالیٰ کو بیان کرن 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 اللہ پاک فرماتے سورہن کا مینز نبی اس مجنون اللہ بیان کرتا گیا بیان کرتا گیا اکری اکری لفظ اس اللہ تعالیٰن استعمال این اس مطلق اطلم بعد ذالک الزنیم اے ٹاٹی تاجدار کم سن لوگی سے دل مبارک اس یہ میت سے یہ مجنون ہونی اطلم بعد ذالک الزنیم سنا اس جنہ پانیس مئل سن جوئیز اولاد کی وہ اپنے باپ کی اولاد ہی نہیں ہے ولید بن مغیرہ کو ماجنش درس ہے آج وہی محمد سبن پانیس مئلی سبن مین اب زور تو من سویت چوس تیمونیشی چگل کھور سویتی چوس تیمونیشو واد خلائبی کرن سویتی چوس تیمونیش اب زور سویتی چوس تیمونیش ساری چیز بیان کرتا اکھ چیز یسنی میں پائیش سوگویی تیم نبیین ان میں آز براہ راہ صحابے کرام من سجبن پانیس مئل سوڑ حلال اولاد اپنی ماں کو صدقو کیا نبیین انہوں سے شبن پانیس مئل سوڑ جوئی اس اولاد کے تیمونیشو میون مئل یہ مئل جو تیمونیش گوبرہ اگر پانیس مئل سوڑ آج سیکھنا پانی ماں جی کیسے اپنی سینس بیٹھ کی ہیں تو قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا اور تا صبح قیامت اس فیصلے کو کوئی تال نہیں سکتا جو آقا کی گستاکی کرے گا جو آقا کی شان و عظمت کے خلاف بولے گا جو حضور کے لیے ایسا لفظ استعمال کریں جو حضور کے شایان شان نہ ہو اللہ تبارک و تعالی سنجھے کہدہ گوار ایک فرص دو تُلِّم بَدَزَالِكَ زِنیم سوہیکنہ پانیس مئل سوڑ حلال اولاد اوشت کے مو حرام زیادہ ہوگا یہ قرآن کا مزاج ہے شنمیق قریش کاتھ کے یہ قرآن کریم آپ اٹھا کے دیکھیں بڑا آسان ہوتا ہے کہ آپ نعوذ باللہ منزلک نبی پاک علیہ الصلاة والسلام انمتعلق کریوتے کیا لبکشوئی غلط لفظ میں فاروق اعظم کا دور ہے امامہ شکایت گئے امام صاحب فاروق اعظم صاحب نے خدمت اسمہ حضرت یاشو امام یاشو پریاد نمائج پرن ابسو عطا واللہ ان جاءہ الامام وما یذریک لعلہ یزکا اے عمر صاحب یاشو یویت پرن فاروق اعظم نے بھلایا امام صاحب جو کہت یویت سور پرن اغنس کیا جئے میں شکیو قرآن کریم یہ سور کھوش لگا کیا شکل لگا وہی نہیں قرآن کھوش لگن جائے سواب کن بھلا وہی نہیں سواب فاروق اعظم نے پوچھا اچھا شکیو یہ کھوش لگان لیکن there should be a reason کوئی وجہ تو ہوگی نا چھکیشو یویت سور پسند ایس ٹکرزوینیو ایبت بخت لئین امام وط دومنیس ناز اکت سور اسمن چھنا اللہ تعالی ہن پنیس نبی از روب گروت استدفع ہرچو امام نماز پرن نماز پرن لکن عقید جس قرآن کریم اسم اذکر خدای نبی از روب نعوذ باللہ من ذالکہ حالانکہ تھا کیا نبی صاحب اس پانو صاحب اسی میں ہوئی گوپتگو اوڑا نابینا شخصان جو بار بار جو بار بار انٹرپرٹ کرن جو بار بار جو بار بار حضورا پانو اس کو متوجہ کرنے خطرے نبی رحمت علیہ السلام پھر بے سیڈس تاکہ صحابہ سیدکرن پنی گوپتگو گوپتگو مکمل اللہ رب لزتن کر نبی صاحب اندر یہ عدا قرآن کریم اسم بیان ہمیں زیل مز باشو نبی تاجدار اسکر روح فقام عمر فاروق عظم کو کھڑا اندر چلال والی تلوار اٹھائی اور امام کا سر گردم سے اڑا دی تم نے یہ عقید آئیسی قرآن اسم سکور اللہ تعالی نبی سبس روح مام لچو فاروق عظم یہ کر اس آج دی اس قط کہنا یہ فاروق عظم سوا سی فاروق عظم کا حضرت عمر گردن اڑا دیتی جو حضور کے خلاف باتیں کرتے ہیں جو حضور کی شان و عصمت کے خلاف لبکش آئی کرتے ہیں جس طبی کا کلمہ پڑھتے ہو کلمہ کا بھی احسان کلمہ احسان تو شنو تو یاد کہ آپ مسلمان کس وجہ سے ہیں آپ ایمان والے کس وجہ سے ہیں جنت کی طلب کس اس وجہ سے آپ کر رہی ہیں نماز کیا چوتے پرن روز حاج زکا یہ سارا کچھ تو اسی نبی کی بدولت ملا سو ان نوزم اللہ من زال نبی اس آو من اے بنا اس تعاوی باز دیمائی ہچڑ باز پھاٹ نوزم اللہ من زال کر ارے قرآن کو اس نگاہ سے پڑھو جیسے فاروق عظم اور صدیق اکبر پڑھا کرتے تھے یہ قرآن کے اس پرن تیمی نگاہ سے صحابہ کرام اس پرن زود جان حط لگ بلائی تو فیدا گئی حضرت رسول اکرم صلی اللہ برحال اس جانب جائیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی توجہ سان بویز ابو راف یہودی مسلم تلک میں آرز کر جاؤ کان ابو راف یوزی رسول اللہ یوز نبی تاج دار اس ازا دیو کیا حضرت سان آقا آلین بین علیہ السلام صاحب اکرام اعلان کرن ای میں جان سار میں وفاد دار ابو راف یہودی چو اس پنی زبین ذری تکلیف دیوان پنی لونڈ ذری تکلیف دیوان ای تاج نبی تیر کیا میں صاحب چھات وی مز کان آقا اس تین سز کر تمام جو اس کو قتل کر دی صاحب سب چھتا من بوی ند بوی ایج صحابی ایمی سناو حضرت راق بین خدیج رضی اللہ تعالی انہ یا رسول اللہ ای تاج نبی بان جس کن خطر تیار سحی بخاری کی روایت سحی بخاری کتاب المغازی حدیش نمبر سور ساست فرماؤن رویت سن ٹائم یلووت میں نے تلوار اٹھائی نیزہ اٹھا لیا بچاس ایمس محل خان اسم یتیم خدام ایمس ایدی آر دوست رہی دوشن خود درائی میں ملیو موکم میں کمرے میں گز گیا بستر اسم حضور کی گستاقی کروگے نبی کے خلاف بات کروگے اور یہ سمجھوگے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ خاموز بیٹھیں گے دور یہ میں نیز لگو مگر شاید نیز کمار تو ان میں برابر کروں تو افسوس گو یہ کیسا بچو کہتے ہیں میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا میں میں یہ بے موقع میں دوبارہ گیا اور پھر سے کھنجر مارا یہ سکالس ایمیس تروں میں برے کی کھنجر پیت کی موچ تروں میں آتھے اور یہ کھنجر چوشانو پیت کی پار گھومت میں تو اب میرا کام ہو گیا دبارہ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے الحمدللہ سنیں دبارہ یہ آیت دراز میں کوئی بے خیال وار کر میں نیز فرمان بدرا ہر بڑا ہر جلدی جلدی میں نکلا ہیڈی وات میں لوگ داب میں پھوٹ کھور میرے پندلی ٹوٹ گئی کھور پھوٹ میں اللہ اکبر موڈا تتامت نیرنبی تکی ورنہ یہ سوچتا وہیں لوگ میں مجھے قتل کر دیں گے دو ورنہ گوڑچ میں قوم کریں برابر اللہ اکبر کبیرہ امام شریف بولن کٹ دیا پیر باند لیا داگ شواری ازیاد اس کو بند کر دیا خود فرماتے ہیں رو سن ٹائم یل باند بخاری کے الفاظ سا حد کو کو کٹ وہوڑ کر نیش او منع کر بعض علماء نے اس پہ حدیث پہ کلام کیا ہے لیکن کو کٹ پیز نے حضر کر کٹ چھو دے سمجھ سن میرے عزیز کیا دی یہ چون انسان س پیز سے آخر بانگ ہن خطر بیدار کر اللہ اکبر کبیرہ رافی بن خدیج رضی اللہ تعالی نصف فرماؤن یہ لکھو کرن بانگ جس میں دو گاش لوگ نہیں یہ محل خان اسم غوری اور شنگ تو اس ایمو یل پانون آقا پانون ملک ابو رافی یہودی اندر چاہی اچھ خون خون رابی بن خدیج دپن اس کے بعد اٹھا میں چند دیا درازب وہ تو اس پہ در خدمت حضرت رسول اکرام گمت کیا شکورت پندلی ٹوٹ چکی ہے آقا کی بارگاہ میں گئے صحیح بخاری اللہ اکبر کبیر واقع عرص کیا میں دو کام مکمل کر ہی آتا ہوں اے نبی صلی اللہ اللہ سلم کو گرم جس با جمیل بیدار گئے اس کے بعد میں نکلا لیکن آقا صلی اللہ یہ چھونا وہ چند میری پندلی میرا پیر ٹوٹ گیا ہے آقا فرماتے ہے اے رافی بن خدیج رضی اللہ امس رجل کا تراغ خور برو اپنا پیر بچھاؤ تراغ زنگ بوٹ نبی صبح خور پھوٹ خدا اسمہ خدا خور پھوٹ چھوئن چینی دین چی خدمت کران کران نبی صلح حکم مانن خدا آیا وہیں کرتے میں خور تھی صحاب ہن ایکید اے نبی خور اس پھوٹ اللہ زیاد کے دیو سبح اللہ آقا فرماتے ہم رافی بن خدیج رضی اللہ تعالی فرمان یہ لہے نبی سب خور تراؤ سب بشاید میں نے اپنا پیر بشا دیا فا مسا ہا موٹ نی چیرن ورن ٹیس ن گن نکین حریص کے الفاظ ہیں فا مسا ہا نبی تعج علیہ السلام و السلام و کر سیر مس مس گو تعج حضور و کر سیر آقا علیہ السلام و السلام مسکری آقا نے اس کو چھو لیا یلی پیر فش ہانا جس فا کہ انہا لم اشت کی ہا قط نبی سب دست مبارک دولی زنجن میں زندگی مز خور اس لوگ متو ہر کوئی جانتا ہے یوری اس مگ خدا اس ہی مگر صحاب اکرام یون در خدمت حضرت رسول لیا کرا بویز و لولش کات میں بوڑ چار دستگیری کری گونہ گار اگر گونہ گار دستگیری سکوت گست جنت گست گونہ گار سنیں میرے عزیز میرے دوست گام روزن و در خدمت حضرت رسول یار کر اے ریبی گام کرو زبور نبی تاجدار علی صلی اللہ و نشیل آو روی بیان کرن فا اکرام آو نبی سون کرو وریا زیاد احترام گام تب بازر چون اسلامی کم سپ ٹکیں اسلام چون لا فضل لی عربی ین علی عجمی ولا لی عجمی علی عربی گورے کو کالے پہ کالے کو گورے پہ کوئی فضیلت نہیں اللہ بتقو اللہ اگوی میار چو سن تقو یہ گام اے ریب چاہو حضور علی صلی اللہ و نبی تاجدار و کرست احترام حضور فرماتے ہیں ول سیول یہ قریب آگیا نبی صلح جت کا ون سا کیا گیسی ون حضور فرماؤیں اگر مانگل چی خدا آئے اس میں مہنگز نے اللہ تعالی ایا 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 اب وہاں کیا مراد ہے پھر مراد فقط یہ مالک حقیقی عطائے حقیقی جن وہ زیدی طور فقط کائنا تسم اگس اختیار سکھو ذات زل جلال حضرت ام سور یہ مست کیسا اختیار سو چو عطا کر دے از ذات زل جلال حضرت اللہ 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 کیا مگ شباش 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 اخت اخت اشاث ہوتے میں سو کر کیا دیم اچھا مان لیا جائے مہمین کا ناز ایم مطلب وہ یہ حضور النش آئی سے دنیا یہ چیز تیہ چیم تیوہ مہمت تی ایس کچھ واس ہے آقا نبی صلاة والسلام امی صاحب اس فرم وانو کیا گیس اے نبی میں جیو اونٹنی ایم اس پر گچو سوار آو آنو زین یا لبو آ اہلی نتیجم صاو جہان یا رسول اللہ یا جیم اونٹنی اس گچو سوار نتیجم صاو یا لبو آ اہلی اس آس دو دی میں سوار سوار جوان چڑھ میکن نبی علیہ السلام کا اس فرمائن یہاں اگر ساو جی سم گنجائش دیمو اونٹن سم گنجائش دیمو یہ نبی ہور کیا مہنگ یہ نبی 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 اللہ کے عبیب علی السلام نے فرمایا اجز تم انت کون مثل عجو زبانی اسرائیل حیو میانی ایرابی صحابی کیوں چکمگن گھڑا اونٹنی گھڑا چھا ہوئی پوچا کم سے کم تیم منگ زہ شواہی کم سے کم منگ زہ تی بنی اسرائیل چھ بڑ ماج حضرت موسی ہس مجا اگر ذہن چھو بیدار نچ میں کرکنا دی یو پیما کرن تو شروع بہت بے بوز نہیں پھر تو محنت ہماری ضائع ہو جاتی ہے نبی صحب جس پرم کم سے کم بنی زہ بنی اسرائیل بڑی سنے میرے عزیز میرے دوست یہ حدیث مصطل ابو یال میں حدیث نمبر ترس زہ تر سون صحیح ابن حبان میں حدیث نمبر سات سو رہ تر پانس تر امام حاکم سبن ہن مت حازا حدیث صحیح و سند حسن یہ حدیث جو صحیح امیش سند چو حسن نبی 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 صحیح سلام تفصیلاً یہ سوری حال صحابہ کرام بیان سنے کیا فرمایا بنی اسرائیل حضرت موسی حتد شہر پان درائید دل تری یہ میں وقت سن چھو یہ من چند وقت ایمان آئی تھی انہوں نے راستہ کھو گئے موسی کریم اللہ نربین علی السلام حضرت کیا وجہ حضرت موسی من یم پرسان یمن حضرت اس کے ازن بات کیوان اس کے نقون بات اس نے مقصود اس بات نہیں حضرت موسی دین علماء انہوں نے کہا تھا حضرت ایسا گئی خیمی آخذ گئی کیا گئی خیمی آخذ حضرت کیا حضرت یوسف علیہ السلام دنیا میں نیرنق وقت وات اخذ علینا موسیقا تیم جو سائنن علماء سائنن اجداد سائنن بزرگن ایم اس پات کن علماء گئی تیم خیان واد ہے میں نہیں جو حضرت ایسا درائی مصر تراؤ مگر یوسف علیہ 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 سبح علیہ حضرت موسی علیہ سلام فرماتے ہیں موسیقا علیہ 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 سلام جو فرماؤن اجد تو احمد شاہ کوئیش حضرت یوسف سنز قبر پتا تو احمد شاہ کوئیش حضرت یوسف سنز قبر ایم ویچ احمد 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 اس قبر پتا کہ اللہ اجوز من بنی اسرائیل بنی اسرائیل بڑا آخش تم سی یور حضرت یوسف علیہ 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 سلام اس قبر مائنی ایم سی بجو ہمش نبی سو ان ہے تیم انگز کم سے کم یہ بجو من جاؤ موسی علیہ 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 سلام دون میں ہوئی یلی بڑھائیں حضرت کرنے موسی علیہ سلام اس کے پاس پہنچ گئیں اللہ اکبر کمیرہ اے بڑھ موش اش واد کرم نیا سے نکلنے کا وقت آ گیا تلاز ایسا ہوتی ہیں اس قبر ایسا ہوتی ہیں سبحان اللہ بڑھ موجو چال اللہ بڑھ موجو چال امیسوس اللہ تعالیٰ انعیت کرم امیسوس اقید بڑھ درس بڑھ مضبو پاس اوسس یقین اوسس ایسی کیم بڑھ جائیس بجم جائیس خبر کیا ہے اس دن بڑھ موجو چال پن اقید ڈالن کی بڑھ موجو چال ڈالن کی زمنان کر بھی ایتھن کا تھا آرز میں شو یاد ایک دو خیدیز گائی شخصہ خود امیل در ترو چاو اندر بڑھ موجو گائی منز گر یاز یلی میں اندر پانج خد ڈریور سائی اور بیاغ گئی ڈریور درا اندر خیالی خود ہوتا کین امیس لجاؤ داب بڑھ موجو بلا اختیار میریت دس گیر کیا چلو دس گیر دس گیر یہ صاحب گائی خسن وہ دس گیر کیا کیا ام بڑھ موجو کر انا بچائی تنجنی خط سو تر دس گیر بڑھ موجو بڑھ بڑھ ایکی جو دس گیر سنی تر امیر گو گیر بڑھ بڑھ چکر بڑھ موجو ناز یلن سو خور ایک کری تو تر کئی سنی اگر ان دس گیر سنی تر آت پڑھ کچھ شر آره دس گیر سای گیر تیم سات گو تیمیز گئے دا ہوں دس گیر سنی تر پت وجود یہ منتشا پائی اندری کی دس گیر چکی کرن کی نن تج یہ زمنی طور پر میں نے بار ارز کی تھی یہ کروی انشاءاللہ کمپلیٹ اور ایمپت لیکن بے زمنی انشاءاللہ اس پر میں اختتام کرتا ہوں برموج آئی دونس اے شرط حتی تعتی حکمی میں نے ترف شرط شرط وعد کرت میں سی تو تعتام حوی نبو کبر کی وہاں سا برموج کیا گئی حدیث کے الفاظ ہے کیا آپ کی شرط ہے موسی شرط چو یہ پہ جندس آس بش پانس جندس نہیں کچھ سمجھ موسی کلیم اللہ نے بیان سام روی ایک بیان کر دونوں سے چک مانگن واریہ ہور چک مانگن واریہ واریہ ہور میں دنیا یہ عام چیز مان مانگ آپ نے بہت کچھ مان لیا موسی کلیم اللہ نے موسی اللہ نے موسی کی طرف یہ وحی فرمائی ان اعتہا حکمہا ایم موسی علیہ نبی علیہ سلام بڑھ ماج ام کی موگی جنت ہی تو مانگی ہے وعدہ کر لو اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤ وائیو پنیس فوت کہت کر واپس نبی سب جس فرمان کم سے کم بنز ہے بنی اسرائیلیش بڑھ 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 کیا شو پیغمبر اسم ام مور نبی سب نبی تائج آر اس جنت آپ کہتے ہیں یدیہ خودیہ خودیہ شفا کریا یری کریا دسکیری کریا میں کہتا ہوں آپ حضور سے چندت مانگ لے اللہ تعالی کہے انہوں تو آتم زمنی طور اور انشاءاللہ پھر میں رخصت ہو جاتا ہوں یہ جو دوتا وسیٹ آپ یہ جہالت ہے یہ بد دیانتی ہے یہ بد دیانتی کی یم صاحب یہ اعتراض کرن کم کم سے کم پڑھ پڑھ پندنی ایلمن ہوئے کہنے سن مرتبہ فکر دیو بندن کو اعتراض ایسو سمجھا انہیں خطر کا دل سنین کو مرتبہ فکر دیو بندن کر کا یا نبی چار کر ہز لا چار دستگی کہ گناہ گار ینا ہز ہے کہ انہیں شرک جو بھی انہوں نے کہا گوئے کہ نبی اس مانگون چو شرد نبی اس ہے کہ انہیں منجد اب میں آرز کرتا مولانا اشرف علی تھانوی سمجھا دیو بندی عالم چار دیو بندی عالم دین چاہ کن ایم شی کتاب لیش نش نش رطیب فی ذکر نبی الحبیب کتاب لیش ایم کتاب ہی صفحہ نمبر اکت ترس ترس کتاب مینش دور شس نکیم پر جمع شی اور کتاب مینش آت کتاب مز شو مولانا شو علی تھانوی سب لیکن یا شفی العبادی خز بی ی دی دون ای تمام انسان روین سفرشت شفا کرن والی خز بی ی دی مین اتس کر تم میکر دست گیری تھانوی سب مانگ میکر دست گیری انتا فی الازدرار مطمدی حالتی ازدرار اسم النون ولی شخص یا رسول اللہ لئی سلی مل جا انسی وان کا اغیس تاٹھن بی چور اینا سن میکر ی اسم پنا دی تم کر مدد یکو سوانا تھانوی سب مسنی در سی دی سندی ناسی مصیبت پریشنی نال تاٹھن نوی مگر اس ماد کس مانا یہ طویل اسو طویل جمہو نادیا کلام لکھ پتھ پانی ٹرانسلیشن اردو پر اشعار ار بی اس کری پانی اردو پر ٹیما دبیو ہے تھانوی سب پانے لیکن بجو کیا دستگیری کیجئے میرے نبی تھانوی سو مانا دستگیری کیجئے میرے نبی کشم کشم تم ہی ہو میرے ولی آگے لیکھتے ہیں دستگیری پتھ فرما ون کیا ننجز تمہارے ہیں کہا میری پناہ فوج قلفت مجھ مجھ آگالب ہوئی ابن عبداللہ زمانہ خلاف ابن عبداللہ محمد ابن عبداللہ زمانہ خلاف اے میرے مولا خبر لیجے میری اے نبی سب ناچی ساری ایمیت اینجین خولن مسیبتن پریشنی مجھ تاٹ نبی مح خبر مح 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 مش ایمان دیری ہیس کچھو اتمشن واللہ اگر لڑے جگڑ واللہ اگر فیدن فسال ایمان دیری ہیس دعوت اگر تو ایمان چھو یا نبی چار کر لاچار ناچائز پچھو دے کفر تیل چھو توہین دی فتوہ مطابق میں نہیں کہتا ہوں میں اگر چھو جائز بجیس تانوی سب لوگ اتن درست ایم لوگ نے غلط کے توہی چھو ناچائز تیل چھو گرنیت توہین دی فتوہ مطابق تانوی سب خبر کفر پانے توی دی ایمان داری اخری اخت چیز بیا علم چھو دار علم دی بندو بانی مولانا قاسم نانو دو سب سنگ بنیاد رمز دار علم دی بند مز اگر کھ پری تیمی شو ناچ شو ناچ 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 قاسم کی شو ناچ چو اصل ناو قاسم علوم ایم وی دار علم بنو امیشنا مولانا قاسم نانو دو سب بجو سلیکن قسائد آزمی اسمن صف نمبر دو توجی حجت الاسلام اکیڈمی دار علم وقف دی بند والی وی کتاب شایع کر ایس کر ناچ انہوں نے خود کتاب چھاپی سو کیا ونن مدد کر اے کرم احمدی تیرے سوا نہیں ہے قاسم و بیکست کا کوئی ہامی کار میراشی نے کہا ہامی کاری بشی بیکست بے بس اے رسول عربی صلی اللہ صلی اللہ میں کر حضر مادر میں کر تو بانی میں دعوت دیتا ہوں تو ای بریو پنین اعلی من حضر کتاب میری دعوت موت دیمان یہ نشرت بیشی اس کتاب یت مطلق دیو بندی مولوی یوسف لدیان وی ایم کس مقدم اس مزدبون ہے یہی چیزہ تھز کتاب مون دل چھوی ایس مسلمان گرس گرس مزدی پرنے آت مزدی دبن میں کرنے بیاد دستی کاسم نانو دی سبن میں کر دستگیری تھانوی سبن پیر مرشد تھانوی سبن پیر پنیس پیر مرشد آلو کرن یا سیدی للہ شیعن انہو انتم لی موتی و ان جاری ایم پیر مرشد میج اللہ تعالی سے خطر کی پنیس پیر مرن پد پیر میج لی موتی و ان جاری سبن عطا کرن مرشد سیدی سبن پنیس پیر شیعن اللہ جائز یا شک سید عبد القادر شیعن اللہ تو نا جائز نیو ان پنیس پیر پیر مرشد نا جائز نیو ان پنیس پیر نا جائز نیو ان نیو ان نیو ان لیاز دعوت انسا بیشیم تیم کتاب ہس یہ آج بھی چھپتی ہیں دار العلم دیو بند پیٹھائی شیعن تیم کتاب چھپن ابھی بھی یہ ساری عبارات اس میں موجود ہے لہذا میں گزرش محبت فتن مطلع میں رات فون آو اکم مسلس متعلق میں گزرش بنا سچ حسن کا کنٹرو ورسی کر ان کے البتہ میں دعوت جب بھی کسی عقیدے پہ بات ہوگی میں شو لئے زمان تحت متعلق کلام کر لہذا آپ خاموش رہیں تو ایک پر یوں قرآن حدیث تل جن اعتراض ان کس جائی روز کہ یہ ہماری دعوت ہیں اللہ تعالی تھے جماعت السلامت مولا کریم تھے سین سلامت انشاءاللہ عدود بیار ٹاپک ایڑی لوگ صبح حاضر و نازر نبی سب چھائی حاضر و نازر یہ ایک الگ ٹاپک ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہے اس پہ بھی بات کریں گے